آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کھجور کا کب کیسے اور کتنا استعمال کرنا چاہیے اس کے فائدے اور نقصان کیا ہو سکتے ہیں اور اسے کن کن چیزوں کے ساتھ کھانا زیادہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے اگر آپ وچن بڑھانے یا گھٹانے کی ڈائیٹ فالو کر رہے ہیں تو ایسے میں کھجور کو آپ کو کس طریقے سے اپنے کھانے میں شامل کرنا چاہیے لیکن کھجور بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں اور سبھی کے کچھ نہ کچھ اپنے فائدے بھی ہوتے ہیں لیکن ایک ایسا کھجور بھی ہوتا ہے جس کا آپ کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ان سب باتوں کے بارے میں ہم ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے دوستو کھجور ڈرائی فروٹس یعنی کہ سوکھے فلکی شرینی میں آتا ہے جس میں کامپلیکس کاربوائنڈیٹ کی ماترہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور جو کی شریر کو انرجی پردان کرنے کا کام کرتا ہے ساتھی اس میں کئی طریقے کے وائٹیمنز اور منڈلز بھی موجود ہوتے ہیں جو کی برین فنکشن کو امپروف کرنے اور ہڈیو کو مجبوطی پردان کرنے کا کام کرتا ہے اس میں پھائے جانا والا فلیوونائیڈ، فینولک ایسید اور دوسرے انٹی آکزینٹ یا درست کو بڑھانے آنکھوں کی صحت کو امپروف کرنے اور کینسر جیسی بیماریوں سے پردیکٹ کرنے میں بھی کافی اتک مدد کرتا ہے اس کا کب اور کیسے استعمال کرنا چاہئے ویسے تو خجور کا کبھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن پورے دن میں تین وقت ایسا ہوتا ہے جب خجور کا استعمال کرنا زیادہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے ایک تو صبح خالی پیٹ دوسرا ناشتے کے بعد اور دو پیر کے کھانے سے پہلے جو 11 سے 12 بجے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی خجور کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور تیسرا سام کے 4 سے 5 بجے کے وقت بھی بھوک لگنے پر خجور کے سنیکس کے روپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اسے پری اور پوسٹ ورکاوٹ میل کے روپ میں ایک بائٹس یعنی انڈے کی صافیدی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس طرح سے کھانے سے شریر کو کاربو ہائیڈٹ اور پروٹین دونوں مل جاتے ہیں اس کے علاوہ خجور کا چینی کے جگہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ چینی کی طرح میٹا ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لئے بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے خجور سے بنی چینی آن لائن بھی خریدہ جا سکتا ہے لیکن اس کی کوائلٹی اکثر ہی اچھی نہیں ہوتی اس لئے میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ اسے اپنے گھر پر یہ بنائیں اس کے لئے بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ خجور کو اچھی طریقے سے دھوپ میں سکھا لیں اور پھر مکسر میں ڈال کر پیس لیں جس سے کہ یہ باریک دانے میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر آپ جہاں چاہیں اسے چینی کے جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں یقین معنی اسے آپ جہاں بھی استعمال کریں گے یہ اس کے ٹیسٹ کو کافی حتکی امپروف کر دے گا خجور سے بنی چینی آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس بارے میں آپ کو یوٹیوب پر بھی بہت ساری ویڈیاں مل جائے گی اب بات کرتے ہیں کہ آپ ایک دن میں کتنا کجور کھا سکتے ہیں دوستو یہ آپ کے فٹنس گول پر ڈیپین کرتا ہے خاص کر کجور ایک سوکا فل ہونے کی وجہ سے اس میں نیچرل شگر اور کیلوریز بھی زیادہ ہوتی ہے اس لیے ایک بار میں اس کا تھوڑی ماترہ میں ہی استعمال کرنا چاہیے دور پر اچھی صحت مینٹین کرنے کے لیے صبح کھالی پر دو سے تین کجور کھانا ہی کافی ہو جاتا ہے اور زیادہ تو لوگ کو کجور کا اسی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ وجن بڑھانے یا گھٹانے کی ڈائٹ فالو کر رہے ہیں تو ایسے میں کجور کو آپ کو کس طریقے سے اپنے کھانے میں شامل کرنا چاہیے کجور ہائی کیلوری فوڈ ہونے کے وجہ سے یہ وجن گھٹانے میں کوئی خاص رول پلے نہیں کرتا حالانکہ اگر آپ وجن گھٹانے کی ڈائٹ فالو کر رہے ہیں تب کجور کے ایک ہیلدی فوڈ کے طور پر دو سے چار پیس آپ ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ ماترہ میں آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے نہیں تو وجن گھٹنی کے بجائے بڑھ سکتا ہے لیکن اگر آپ یہیوی ورکاوٹ کرتے ہیں اور وجن بڑھانا چاہتے ہیں تو پانس سے چھے کجور کا کسی پروٹین فوڈ کے ساتھ دوپہر اور شام کے وقت کھائے جانے والے ہلکے ناستے کے روپ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے حالانکہ وجن کا بڑھنا اور گھٹنا دونوں ہی پورے دن کھائے جانے والے کھانے پر زیادہ ڈیپین کرتا ہے کون سا کجور نہیں کھانا چاہیے دوستو کجور کئی ترقی کے ہوتے ہیں جن میں سے زیادہ تر شریر کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے لیکن ایک کجور ایسا بھی ہوتا ہے جو یوں تو اندر سے بہت ہی سخت لیکن باہر سے چپ چپا اور رس سے بھرا ہوا ہوتا ہے مانو یہ کجور نہیں گلاب جامون ہو اس کجور کو چینی سے بنے کمام میں ڈوبو کر نکالا گیا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے باہر سے یہ اتنا رسیلہ دکھتا ہے یہ کجور بہت ہی کم قیمت پر ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے لیکن اس طرح کا کجور کا لگاتار استعمال کرنے سے یہ فائدہ کے بجائے شریر کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے کجور چاہے آپ کسی بھی ٹائپ کا کیوں نہ کھڑی دیں ایک بات کا ہمیں سے خیال لگیں کہ وہ باہر سے چپ چپا اور رسیلہ بلکل بھی نہ ہو کیونکہ قدرت نے دنیا میں جتنی بھی کھانے کی چیزوں کو بنایا ہے اس کے اندر رس ہوتا ہے باہر نہیں باہر رس والی چیز تو انسانی دماغ کے پیدائش ہوتی ہے تو بس آج کے لئے تنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں اور تب تک کے لئے اپنا کہہ لگیں